تو لانچ پائٹ میں گوگو اور فریزہ کے بیچ میں فائٹ ہو رہی تھی جس میں کہ فریزہ اپنی بلیک فارم میں ٹرانسفارم ہو کر کے گوگو کو کافی آسانی سے ہرا دیتا ہے گوگو ہستا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے اپنی اصلی طاقت دکھانے ہی پڑے گی اب اس کے آگے لیکن اس سے پہلے تم ویڈیو کو لائک کرو اور اگر تمہیں ایسی سٹوریو سے نہ پسند ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا تاکہ آگے انولی ویڈیوز تمہیں سب سے پہلے مل سکے خیر گوگو نئی فارم میں ٹرانسفارم ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکامیاب رہتا ہے اور وہ دوبارہ سے گر جاتا ہے فریزہ کہتا ہے کہ یہی ہے کہ تمہاری نئی فارم مجھے تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ تم بہت زیادہ کمزور ہو خیر اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اپنے سین دوستوں کو تباہ ہوتے ہوئے اور تمہارا یہ پورا پلانٹ تباہ ہوتے ہوئے جس کے بعد میں تمہیں بھی مار ڈالوں گا برولی کہتا ہے کہ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم ہم دونوں کو ہرا لوگے وہ بھی اتنی آسانی سے مجھے تو ایسا نہیں لگتا وجیٹا کہتا ہے کہ ہمیں فریزہ ہرا سکتا ہے وجیٹا کہتا ہے وہ تو پتا چل ہی جائے گا جس کے بعد وجیٹا اور برولی بھی ریڈی ہو جاتے ہیں فریزہ سے فائٹ کرنے کے لیے لیکن فریزہ ہستا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ پائے میرے اس فارم کی پاور لیول کو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے سٹرونگسٹ سین کو میں نے کتنی آسانی سے ہرا دیا اور تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ تم مجھے ہرا سکتے ہو کتنے نادان ہو تم لوگ وجیٹا کہتا ہے کہ اب بکواس نہیں سننی مجھے تمہاری جس کے بعد وجیٹا ترانسفارموت اپنی سپر سین فارم میں اور برولی ترانسفارموت اپنی لیجنڈری سپر سین فارم میں جس کے بعد وہ دونوں ہی اٹیک کرتے ہیں فریزہ کے اوپر لیکن فریزہ انہیں بھی کیول ایک ہی پنچ میں ہرا دیتا ہے جس کے بعد گوکو وجیٹا اور برولی یہ تینوں ہی زمین میں گر جاتے ہیں فریزہ کہتا ہے اب تمہارے اس پلینٹ کو کون ہی بچائے گا تب ہی وہاں پہ گوہان آ جاتا ہے گوگو کہتا ہے کہ گوان تم یہاں سے چلے جاؤ فریزا کہتا ہے تو ہمارے پاس ننے سے سینز بھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی آبادی بڑھانے دوبارہ سے شروع کر دیا خیر اب کیا ہی فرق پڑتا ہے اب تو یہ پلانٹ ختم ہی ہونے والا ہے جس کے ساتھ ہی ساتھ سب ہی سینز مر جائیں گے اور ہاں برولی میں نے پیراغس کو بھی مار دیا ہے یہ چیز سننے کے بعد برولی بھی کافی زیادہ گستا جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے کھڑیا ہو کر کے فریزا کے اوپر اٹیک کرنے کے گوشش کرتا ہے لیکن اس کا یہ حملہ ناکامیاب رہتا ہے فریزا گوہان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتا ہے اور اسے تلپا تلپا کے مارنے لگتا ہے یہ چیز دیکھنے کے بعد گوکو کافی زیادہ گستا آجاتا ہے جس کے بعد گوکو کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ گوہان کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اور گوکو کے آنکھوں میں اتنا زیادہ سیریسنس تھا کہ اسے دیکھنے کے بعد فریزا کو بھی پسینے آگئے فریزا کہتا ہے کہ میں تو اسے مار کہری رہوں گا تم سے جو کرتے بنے تم کر لو جس کے بعد گوکو ٹرانسفرم ہوتا ہے اپنی ایک نئی فارم میں جس میں وہ ٹرانسفرم ہونے کی سونچ رہا تھا اس فارم میں ٹرانسفرم ہوتا ہی گوکو کے بال کافی زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اس کے اندر سے ایک الگ ہی اورہ نکل رہا ہوتا ہے اور وہ اتنا زیادہ پاورفل محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مانو اس کے اندر لاکھوں کرولو سین سمائے ہوئے تھے یہ چیز دیکھ کر کے فریزا بھی ایک دم حیران رہ جاتا ہے فریزا کہتا ہے آخر یہ کونسی فارم ہے تو گوکو کہتا ہے کہ یہ ہے میری اصلی فارم جو کیاموشی نے مجھے سکھائی تھی اور اس فارم کا نام ہے سوپر سین تھاؤزنڈ گوکو کے اول فریزا کی طرف دیکھتا ہی ہے کہ اس کی گوہان کے اوپر سے پکڑ چھوڑ جاتی ہے اور گوہان نیچے گر جاتا ہے گوکو فریزا کی طرف دیکھ ہی رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے فریزا بھی نیچے گر جاتا ہے فریزا کہتا ہے ناممکن کیا سچ میں یہ اتنا فاسٹ ہے کہ میں اسے دیکھ بھی نپایا اور اس نے میرے اوپر انگنت اٹیک کر دیئے گوکو کہتا ہے کہ تم میرے طاقت کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتے ہو تم نے غلط سین سے پنگا لے لیا اور جس کے بعد گوکو مارنے جاہی رہا ہوتا ہے فریزا کو وہ جیٹا کہتا ہے گوکو تم ایسا نہیں کر سکتے پچھلی بار تم نے مجھے منع کیا تھا فریزا کو مارنے سے لیکن اس بار میں تمہیں منع کر رہا ہوں گوکو کہتا ہے میں اسے نہیں روک سکتا یا تم نے دیکھا نہیں کی کتنا زیادہ طاقتور بن کے آ گیا اور اگر میرے پاس سپر سین دھاؤزن جیسی فارم نہیں ہوتی تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا اور اگر میں نے اس کو ابھی چھوڑ دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں آ کر کے ہمیں سرپاس کر جائے اور ہمیں بھی مار ڈالے گوکو اور وجیٹا کے بچ میں یہ بات ہوئی رہی ہوتی ہے کہ سبھی اچانک سے فریزا گائب ہو جاتا ہے برولی کہتا ہے کہ فریزا کہاں پہ گیا تو وجیٹا کہتا ہے یہیں پہ آخر فریزا کہاں پہ گیا گوکو تو گوکو کہتا ہے مجھے کیا پتا تم نے مجھے ڈسٹریکٹ کیا اور اب وہ بھاگ چکا ہے اور اگلی بار جب وہ آئے گا تو وہ ہم سب کو ختم کر دے گا یہ سب تمہاری گلتی ہے وجیٹا اب آخر تم اسے کیسے رکھو کہ فیوچر میں یہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو وجیٹا کہتا ہے اس کے بارے میں میں فگر آؤٹ کرلوں گا فلحال تم شانت ہو جاؤ ورنہ تم اپنی اس فارم میں رہ کر کے یہاں پہ بھی تباہی مچا دوگے وہ کشانت ہوتا ہے اور اپنی بیس فارم میں آتا ہے لیکن بیس فارم میں آتا ہی وہ بھیوچ ہو جاتا ہے خیر وہیں دوسری طرف فریزا کے سامنے ایک بینگ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بچا لیا میرا تمہارے اوپر ایک احسان ہے اسے چھکانے کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا فریزا کہتا ہے تمہیں سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارا گلام بن کے رہوں گا وہ بینگ کہتا ہے کہ تمہیں میرا بن کے رہنا پڑے گا گلام کیونکہ تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو خیر وہیں گوکو و جیٹا برولی کے پاس بیرس اور ویس آتے ہیں اب اس کے آگے آخر وہ بینگ کون ہے جو کی فریزا کو حکم دے رہا ہے کرنے کو کہیں یہ وہی دو نہیں جس کے بارے میں یاموشی نے چتایا تھا یہ سب تمہیں پتہ چلے گا نیکس بارٹ میں